یہ پارلیمان مفلوج ہیں یہاں پر عوام کے مسائل کی بات نہیں ہوتی یہاں پر اسیمبلیوں سے سیاست کھیلی جاتی ہے یہاں پر اسیمبلی خالی پڑی ہے آج تحلیل ہو چکی ہے کیا وہاں پر فوٹا کی بات ہوئی چار سال میں کیا جو فیصلے ہم سب اس میں شامل ہیں میں کوئی بھی اسے بریوزمہ نہیں ہے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مجلم سمجھتا ہوں آج میں عوام کی تقلیف کی بات کرنی ہے اور کرنی پڑے گی یہ ہم پر لازم ہے یہ ہماری ذوہ داری ہے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ آج سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے ہمیں وہ احساس نظر نہیں آتا ہمیں ملک کی مشکلات پر وہ تقلیف نظر نہیں آتی سیاسی نظام کے اندر جو ہونی چاہیے آج بھی ہم سیاست کی بات کرتے ہیں آج بھی ہم وفاد کی بات کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ یہ باتیں عوام کے سامنے رکھیں جگائیں اس سیاسی نظام کو آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں نا آپ بھی سوال کر رہے ہیں ہماری بات بھی سن رہے ہیں عوام بھی سن رہے ہیں تو ہمارا کام ہے اس نظام کو جگانا اس کا حل تلاش کرنا ہم یہاں انقلاب کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ اسی نظام اسی آئین کے اندر رہ کر ہمیں ملک کے مسائل کا حل دوننا ہے اگر کوئی کمی ہے اگر آئین میں کمی ہے جسی نئے سوشل کانٹریٹ کی ضرورت ہے تو اس پر بھی بات ہو یہ جو سٹیٹس کو ہے یہ آپ کو مسائل کا حل نہیں دے گا آپ ملک کے جس خطے میں جائیں ہم دو صوبوں میں گئے ہیں عوام نے جن تحفظات کا اظہار کیا ہے وہ کوئی ایسے مسائل نہیں جو حل نہیں ہو سکتے تھے حل کیوں نہیں ہوئے یہ ہمارا سوال ہے دیکھیں ہم اپنی جماعت کے اندر بھی بات کرتے ہیں جماعت کی ایک ایک غیر جانبدار نون پارٹیزن فورم چاہیے تھا جہاں سب بیٹھ کر مسائل کی بات میرے بھائی آپ میری بات سمجھے دیں گے میری پارٹی کے اندر تو میں بات کروں گا جو میں مشابرت ہوگی ہم کہہ رہے ہیں کہ ملک کی بات کون کرے گا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ملک کی بات کریں ایسے فورم پر جہاں سب موجود ہوں سیاسی نظام کا سب حصہ ہیں آج کوئی ایک جماعت جو ہے وہ ملک کی مسائل حل نہیں کر سکتی یہ آپ کو نظر آگیا سب نے حکومت کر لی ہے آج جب تک اکٹھے نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کو کہ مسائل کو سمجھیں گے نہیں معاملات کو نہیں سمجھیں گے سیاست کو اگر دشمنی سمجھیں گے تو پھر معاملہ آگے نہیں چلے گا نواز شریف صاحب کو ہم بھول جاتے ہیں میں پھر ذکر کر دوں گا اس ملک کے سپریم کورٹ نے ان کی حکومت توڑی تا احیات نا اہل کیا سیاست سے علیدہ کیا سیاسی عودوں سے علیدہ کیا وہ علاج کے لئے گئے تھے علاج کروا کر آ جائیں گے یہ فیصلہ ان کے اور ان کے ڈاکٹروں کا ہے لیکن کچھ ذمہ داریاں یہاں بھی ہیں کہ جس نظام نے ان پر یہ دو دفعہ کنوکشن کرائیں نیب کی عدالتوں سے دونوں مشکوک ہیں دونوں جو کنوکشنز ہیں وہ کسی کو دکھا دیں کسی مقیل کو دکھا دیں وہ آپ اس کی حقیقت بتا دے گا تو آج نظام کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو درست کرے میں جب نظام کی ناکامی کہتا ہوں یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں ہم یہ کھیل نہیں کھیل سکتے دوہزار سترہ میں ایک چلتی ہوئی حکومت اس ملک میں توڑی گئی کس بات پر کہ تم نے جب ویزا لیا تھا تم نے بیٹے کی کمپنی سے دریکٹر فیس ہوتی تھی وہ نہیں لی تھی وہ تمہارا ساسا بن گئی تم نے ہمیں بتائی نہیں اس پر ملک کی حکومتیں نہیں ٹوٹا کرتی ہیں ہم ہر چیز میں کانسپریشی دیکھتے ہیں میں اللہ کے قرم سے یہ آپ کے سامنے بحصوب سے کہہ سکتا ہوں زندگی میں کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کی جو میرے سرکاری عودے کا تقاضہ تھا اس حد تک کی ہے اسٹیبلشمنٹ اگر آئین کے دائرے کے اندر رہے گی تو سار آنکھوں پر رہے ہیں جب وہ آئین سے باہر جاتی ہے ملک میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ہم صرف یہ لوگ نہیں ہیں اور بہت سے لوگ ہیں جو سیاسی جواباتوں میں نہیں بھی ہیں ہمارے سامنے جو ہم بیٹھے ہیں تمام سیاسی پارڈیوں سے واپس کرنے ہیں ان سیاسی پارڈیوں سے جو یہاں اکمران نہیں ہیں لیکن وہ برمیت کیا ہے اور ابھی آپ ان پارڈیوں میں ریکل ہوئے تو اس نظام میں ایک مجلز وہ کرے گی ان نظام پر صرف کرنے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ برس کریں آپ اس نظام کا حصہ ہوتی ہوئے پھر ایک نظام کی بات کرتی یا تو آپ ان پارڈیوں میں چھوڑ دیں آپ کہتے ہیں وہ پارڈیوں میں چھوڑ دیں یا پھر وہ پارڈیوں میں حصہ رہتی ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ترس کریں مطلب وہ جو بھی پارڈی وہ پیپل پارڈی ہوئے وہ کنی بھی پارڈی ہوئے آپ انتہائی صاحب بھی ہے جی کھوکر صاحب جواب دیں گے جی میں اس میں صرف آپ کے ساتھ ایک سیکنڈ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جی میں ایک آجی جی میں صرف اس کا مختصرا آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ میں آپ کے سامنے ایک ایک اگزامپل بیٹھا ہوں کہ ہمارے ملک میں اس وقت پولٹیکل پارٹیز کے اندر بھی جو ڈیبیٹ کی جو گنجائش ہے وہ کس ساتھ تک ختم ہو چکی اگر انسان انہی بنیادی پرنسپلز کی اوپر کسی کے ساتھ اگر کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جس کو انسان سمجھتا ہے کہ بھلے اس کا میری جماعت سے تلق نہیں ہے اور اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر اسے استیفہ بھی مانگ لیا جاتا ہے تو سیاسی جماعتوں کی جو اس وقت ملک کے اندر حالت ہو گئی ہے گھٹن کا نظام ہے وہاں پر کوئی ڈیبیٹ کی کنجائش نہیں ہے وہاں پر خوشاندی ہے ایک محول ہے اور یہ جو آج کل کا جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آپ پولرائزیشن دیکھیں اس وقت آپس میں بیٹھ نہیں پا رہے راستہ نہیں نکال پا رہے تو ایونچلی اگر ہم اس طرح راستہ نہیں نکال پائیں گے لوگوں کے ایشیوز کی اوپر واپس نہیں آئیں گے تو سیاست کسی سانے کا بھی شکار ہو سکتی ہے یہ بھی جین ویرکسنگ ہے ہمیں ساری بات ہوں گی تو اکثر سرادی بنائیں کہ آپ کو سادن رہنسل دن سکتے ہیں علی دی ہمیں دو سوچے ہیں جیابر مکتنکہ اور پنچاب اس میں تو سیاست دان متفق ہو یا نہ ہو میں چاہوں یا نہ چاہوں آپ چاہیں یا نہ چاہیں اس ملک آئین کے کچھ تقاضے ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہ سمنیہ تحلیل ہوں گی تو نوے دن میں الیکشن ہوں گی اگر بائی الیکشن ساٹھ دن میں ہوگا اور الیکشن کمیشن کو آئین ذمہ داری دیتا ہے کہ تم نے یہ الیکشن کروانے ہیں اسی اس میں بھام نہیں ہونا چاہیے اور اب جو نے آپ اسی منشور پر کام کرنے کے بجائے عوام میں آگئے ہیں کہ یہ مسائل ہیں اس کے حل کے لئے آپ ابھی سوچ رہے ہیں تو جس کچھ کے تحت آپ نے اس کی حکومت کر رہی اور خود جو ہے جو ہے تو اب کیا حال ہے آپ سے پاس ہم نے منشور کے تحت نہیں کر رہی آئین کے تحت ادم اعتماد ہوا پاکستان کی تاریخ کا پہلا ابھی بھی دو سبائی حکومتیں تعلیل ہوئی ہیں آئین کے تحت میں نے بات سنی نہیں ہے دیکھیں ہر رائے سوال آپ کرتے ہیں ایک جواب آ جاتا ہے آپ نے مجھ سے سوال کی ہے میں نے جواب دے دی ہیں میرے بھائی پھر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی نا ہماری پارٹیوں سے ہم پارٹی کیسے ہیں میں پینتیس سال سے ایک جماعت کے ساتھ ہوں میں آج جو جماعت کے ساتھ ہوں ملک میں سیاسی نظام ہے اس کے اندر بہت سی جماعتیں ہیں تمام حکومت کر چکی ہیں ملک کے اندر جوڈیشری کا اثر ہے ملکی سیاست اور ملک کے معاملات پر فوج کا اثر ہے ملکی سیاست اور ملک کے معاملات پر اور اداروں کا اثر ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نظام جس طرح چل رہا ہے یہ پاکستان کی مسائل حل نہیں کر سکا اور نہ کر سکتا ہے اگر اس کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے مل کر معاملات کو حل کرنا ہے ہم اپنی ناک سے اگر آگے نہیں دیکھیں گے تو ملک جہاں پر پہنچ چکا ہے اس کی تشویش کا کسی کو احساس نہیں آج ہمیں وہ تشویش نظر نہیں آتی ہم یہ تشویش ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ آج سوچیں کہ حل کیا ہے ایک حکومت ہے آج کوئی حکومت بھی اب لے آئیں وہ معیشت کو کیا درست کر سکتی ہے وہ نظام کو درست کر سکتی ہے اس لیے یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کے سامنے یہ ڈیبیٹ ہو اور جماعتیں اکٹھی ہوں اسٹیبلشمنٹ ساتھ بیٹھے جوڈیشنی ساتھ بیٹھے اور ملک کی بات کریں آپ کے بارے میں بات کریں آپ کی پارٹی کے وزیراعظم ہیں کیا آپ کے فورم کو لی جا کے اپنے وزیراعظم کے ساتھ بٹھائیں گے کہ وہ آپ کے جو مسائل آپ لوگ عوام کے لئے جو بات کر رہے ہیں آپ وزیراعظم کے ساتھ بیٹھو وہ مسائل کا حل نکالیں مجھے امید یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب بھی دیگر جماعتوں کے سربراہ بھی اسٹیبلشمنٹ بھی اور جوڈیشنی بھی یہ احساس کریں گے انہوں نے ابھی سے تو خود از خود تو نہیں کیا نا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی احساس کریں آج ملک مشکل میں ہیں لوگ تکلیف میں ہیں آپ اپنی سیاست نہیں کھیل سکتے آپ یہ اسیملیہ تعلیل نہیں کر سکتے آپ صرف اپنے مفاد کو نہیں دیکھ سکتے آپ کو ملک کے مفاد کو اور عوام کے مفاد کو دیکھنا پڑے گا آپ لوگ اپنی پارٹی سے آئے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کچھ ہم خیال بھی ہیں جو یہی چاہتے ہیں دیکھیں بہت سے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو مسائل کے اوپر گفتگو ہو اب فور اگزامپل حاجی لشکری صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم بلوچستان میں ہم نے کوئٹا میں ہم نے سیمینار کیا کتنے عرصے سے ہم اس چیز سے واقف ہیں کہ کیا آپ مسنگ پرسنز کی اوپر کوئی بھی سیاسی حکومت کوئی حل نکال سکی سیاسی حکومتوں کی لیمٹیشنز ہیں وہ لیمٹیشنز سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ کروس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے عمادہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدارہ آئین کی اوپر عمل کیجئے ہماری بچیاں ہماری بہنیں بچے اسلامباد کی سڑکوں پر ننگے پیر وہاں پر آ کر اتجاج کرتے رہتے ہیں سیاسی پارٹیوں کے پاس ان کو دینے کے لیے جواب نہیں ہے گوادر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے علی وزیر کی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب سے یہ ایک سال ہو چکا ہے حکومت آئی ہے کیا علی وزیر کو کوئی نکال سکے وہاں سے مثلا میں گزارش کر دوں کہ ہمیں اپنے جماعتوں سے کوئی نرازگی نہیں ہے ہم یہ کوئی نرازگی لے کر سہی بیٹھے ہم بات بلکی کر رہے ہیں ہم بات اس بلک عوام کی کر رہے ہیں ان حالات کی کر رہے ہیں جو آج پیدا ہوئے ہیں اور یہ کسی ایک جماعت کے بس کی بات نہیں ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں اور جو بھی ادارے ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں سب اس میں حصہ ڈالیں اسمائی صاحب کی شامل ہیں آپ پہ اسمائی صاحب آج نہیں آسکے تھے جی جی انہوں نے تقریر فرمائی ہے انہوں نے یہ الزام ہے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ قبائل کا جو حصہ ہے وہ دیں گے اور خیبہ مصرمہ بابا کیسی رہی ہے کہ مصرمہ اسمائی صاحب اس وعدے سے مکر گئے اور وہی فاٹا کی اس پر جوہراتوں سے ذمہ دار ہیں کہ جب بجٹ پچاسی عرب چاہیے تھا انہوں نے ساڑ عرب دیا تقریر بھی نہیں کی بعد میں مکر بھی گئے تو آپ کے پلیٹ فارم میں ایک ایسا شخص جو کہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے اور آج آپ سری طوبے میں آرکے اسی فاٹا کے عوام کے لیے بول رہے ہیں اگر وہ مکر گئے ہیں تو انہوں نے اس پلیٹ فارم سے نکال دیں گے فاٹا کی حقیقت بڑی واضح ہے دو ہزار اٹھارنہ کی مئی میں یہ آئینی ترمیم ہوئی تھی اس میں وسائل کے حوالے سے کچھ فیصلے ہوئے تھے ان وسائل کو چار سال نہیں دیا گیا جبکہ ایک ہی جماعت کی حکومت یہاں بھی تھی اور وفاق میں بھی تھی تو مفتی اسمہیل صاحب کانا سے بیچ میں آگئے وہ تو چار مہینے رہے ہیں تو اس چار مہینے کا بوجھ ان پر ڈال دیں چار سال کا کسی اور پر ڈال دیں بائیشت بار بار کہا ہے